میں ان دوست کی بیوی سے ٹیلی فون پر باتیں کرتا تھا اب میں نے توبہ کرتا ہے بس توبہ کرنی ہے تو بس اللہ معاف کر دیں گے اسے خامد کو کیوں کہو ان کے اس کے گھر کو اب برباد کرنا چاہتے ہو جب باتیں کرتے تھے اس وقت تو بتایا نہیں اب تمہیں خیال آرہا ہے کہ اس کے خامد کو بتا دوں تاکہ اس کا گھر بھی برباد ہو گئے توبہ کرو بس حضرت عبراہیم علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء گھدرے ہیں ان میں کنکریاں نہیں ماری باقی الفات بھی گئے بردلفہ بھی گئے سب کچھ کیا یہ چیز فرض ہی نہیں سنت ہی نہیں بنی تھی تو انبیاء کیوں عمل کرتے ہیں ایک لڑکی کا نکاح کسی لڑکے سے ہو جائے رخصت ہی نہیں ہوئی بعد میں اس نے انطلاق دے دی اب اسی لڑکے کا والد اب اس لڑکی سے شادی کرنا جائے کر سکتے جب اس نے انطلاق دے دی اس کے لئے اجنبی ہو گئی اب اس کا باپ شادی کرے یا بھائی کرے یا کوئی کرے نماز میں اپنی جگہ جو ایسی جگہ پہ رکھیں رکو میں پاؤں پہ تشہد میں اللہ ہر مسلمان کی عرضویں پوری کرے اور پریشانیاں دور فرمائے چار سال ہو گئے میرے دو بھائیوں اور ایک بہن نے میری امی اور بانجی کو گھر سے نکال دیا ہے تو بہرحال دو رکعات نماز پڑھ کے یا لطیف و یا ودود اللہ کے نام ہیں ایک تصویر پڑھ کے دعا مانگا کرو اللہ ان کے دل میں محبت و الفت ڈالے اور جھگڑا ختم ہو